برطانوی حکومت کی جانب سے ایمیگریشن قوانین میں کی جانے والی تبدیلیوں نے غیر ملکی تارقین وطن کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ایمیگریشن ایکسپرٹ فیصل منیر کا کہنا ہے کہ نئے قوانین سے سٹوڈنٹ اور اپنے پارٹنرز کو سپانسر کرنے والوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے انہوں نے دنیا نیو سے خصوصی گفتگو کی ہے آپ ہی دیکھئے جی بالکل برطانیہ میں جو ایمیگریشن کے حوالے سے قوانین ان میں کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں گزشتہ دو تین ماہ کے اگر بات کی جائے تو کچھ زیادہ ہی اس کے قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایمیگریشن کے ماہر فیصل منیر صاحب موجود ہیں فیصل بھائی یہ بتائیں تھوڑا سا کہ جو حالیت تبدیلیاں ہوئی ہیں کافی مشکلات ہو گئی ہیں سٹوڈنٹس کے لیے بھی خاص طور پر جو سپاؤس ویزے کے لیے جو سات پارٹنر بلاتے تھے یہاں پر ان کے لیے بہت مسئلے مسائل ہو گئے ہیں کچھ اس بارے بھی تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو جی ضرور سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کی یہ جو تبدیلیاں یہ ٹونٹی ٹونٹی تھوئی سے آپ کو پتہ وائل سے جنرل جولائی عدس سے شروع ہی ہیں پھر آپ کو پتہ چار دسمبر کو پھر روم منسٹر نے انانس کیا کہ آپ ڈیپینڈنٹس نہیں آئیں گے جولائی میں اناؤس ہوا کہ جنرلی کے انٹیکس ہیں سٹوڈنٹس کے جو ڈیپینڈنٹس اب وہ نہیں آئیں گے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ یکا یک پھر ایک اور ایک اور اٹیک ہوا میں اس کو اٹیک ہی کھوں گا کہ اس کے ساتھ جی آپ نے ڈیپینڈنٹس بھی نہیں لانے آپ کا جو سپاؤز ہے جو آپ کو اپنی بیوی بچوں کو لانا چاہتے ہیں تو وہ یکا یک اٹھارہ ہزار چھے سو سے انہوں نے تھریشورڈ کر دیا اٹھتیس ہزار جو کہ اس کے بعد ہم نے چھوٹا سا یوٹر لے کے اس کو نتیس ہزار کر دیا اس وقت نتیس ہزار ہے جو اپنیل سے ایمپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے فرنکلی سپیکنگ میں اس میں کوئی ہیجیٹیشن فیل نہیں کرتا کیونکہ مجھے بیس سال ہو گئے ہیں اٹھارہ ہزار چھے سو کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے لوگ آپ کو میں آنسٹلی بتا رہا ہوں کہ تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیویوں کو بچوں کو بلانا چاہتے ہیں لیکن وہ ٹھارہ ہزار چھے سو کر نہیں پا رہے اور اس وجہ سے وہ بیچارے جیسے کہنا چاہیے وہ ایک خلیج بنی ہوئی ہے اب آپ نے ایک طرح سے ٹھرتیس ہزار کر کے انتیس ہزار کر دیا میں یہ آنسٹلی سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ ڈسکرج کر دیا کہ آپ باہر شادی نہ کریں اور اپنے سپاؤز کو یہاں نہ آنے جی جو سٹوڈنٹس بچارے یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ انفارسٹنیٹلی کووٹ کے بعد ہائی انفلیشن ہے جو روم رینٹ بچہ پہلے ڈھائی تین سو دیتا تھا وہی کمرہ اب چھے سو میں ملتا ہے جوب اپرچونٹیز کم ہو گئی ہیں ایمپلائرز کوشش کرتے ہیں کہ مازد کے ساتھ میں تو آپ کو گراؤنڈ ریالیٹی بتاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ اللیگل کو پکڑو پانچ چھے پاؤنڈ پر آور دو سٹوڈنٹ آئے گا اس کو ہمیں بوری وہی نیشنل سیلری جو بارہ تیرہ پاؤنڈ ہے وہ دینی پڑے گی تو اس سٹویشن میں سٹوڈنٹ ایک اور ایک طرح سے ٹرامے میں چلا گیا ہے کہ اس بچارے کو جوب جو چھوٹی موٹی ملتی تھی بیس گھنٹے گی وہ بھی نہیں مل رہے اور سٹوڈنٹ اپنے جو ہاؤس اولڈ اور ڈے ٹو ڈے کے جو ایکسپینسز ہیں اور فیسے بہت ہے بھی ہو گئی آپ کو پتہ فیسے بھی بڑھ گئی ہیں یونسٹری کی اس کو میٹ وید کرنے کے لیے وہ بیچارہ یا یونسٹری چھوٹ دیتا ہے جوب کرتا رہتا ہے اور میں آپ کو ایک اور بھی آنسٹ اپینین میری یہ ہے کہ جو پیرنٹس بھیجتے ہیں وہ ہر سمیسٹر کی فیس تو دے دیتے ہیں بچے کو اس کے بعد بچہ بچارہ خود ہی سیکنڈ سمیسٹر تھرڈ سمیسٹر کی فیس دینے کے لیے ایبل ہی نہیں ہوتا اتنے پیسے تنخواہ سے بنتے نہیں سیلری سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے یہ الیکشن ہوں کوئی اچھی پوزیٹیو تبدیلی آئے کوئی اچھی حکومت آئے اور وہ ریلیف دے اور ہو سکتا ہے کہ مالنے سٹوڈنٹس کو وہ میں نے میں نے تو پہلے بھی گورنمنٹ کو ہوم آفیس کو ریکویسٹ کی ہے کہ ٹونٹی آور سے ان کے آورز بڑھائیں یا ان کی سیلری کو بڑھائیں کیونکہ ان کو جاب نہیں ملتی دیکھیں ٹونٹی آورز لیگلی کر سکتے ہیں اگر فورٹی آورز ہوں گے تو ڈیفنیٹلی چالیس گھنٹے کام کریں گے تو خرچیں بچیں گے ان کا ان کا یہ مائی میٹر انڈر کنسیڈوریشن ہے کہ انسٹری کو صرف دو دن کر دیا جائے ایک دن آن لائن کلاس کر دی جائے اس کا مطلب ہے کہ چار دن لڑکے کے پاس یا لڑکی کے پاس پیار ہوں گے وہ جاوب کر سکے گی آٹھ گھنٹے یا منیموم ایک دن میں کام کر سکتے ہیں تو دیٹ میز کہ تھرٹی ٹو ٹو فورٹی آرز تو کر سکتے ہیں اگر فورٹی آرز اللہ ہو جائے تو بچوں کا یہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہیلپل ہو جائے بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ فیصل مرید ماہ ایمیگریشن دن سے یہ معاملات ایمیگریشن کے ڈیل کرتے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو اس وقت کے قوانین ہیں ایمیگریشن کے حوالے سے بتانی ہے کیوں تو اسے سخت ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان قوانین میں کچھ نرمی کی جائے لیکن بہرحال اس وقت جو حالات ہیں وہ یہاں پر جو سٹوڈنٹس کے لیے وہ بہت مشکل ہیں جی